سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ساکی حکومت اور اسکری خیادت کی کوششوں سے پاکستان کی معیشت میں خاصی بہتری دکھائی دینے لگی ہے اور شرپسن اناصر جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے نعرے لگا رہے تھے اب ان کا بیانیاں اس وقت عملی طور پر زمین بوس ہو چکا ہے ان کا سر اس وقت شرم سے جھگ چکا ہے گزشتہ چند دنوں کے دورات معاشی میدان سے کچھ ایسی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ جن سے اب یہ واضح نظر آنے لگا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستانی معیشت ترقی کے منازل تیگ کرے گی ملکی معاشی طور پر درست راستے پر اس وقت ملکی معیشت گامزن ہو چکی ہے جو ترقی کا راستہ ہے اور خوشحالی کا راستہ بھی یہی ہے کل معیشت کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی کہ سٹریٹ بینک نے نئی مانٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بنیادی شرح سود میں کمی کر کے سترہ اشاریہ پانچ فیصد مقرر کرنے کا اعلان کی ہے اور یہ کمی دو فیصد کی ہے اور یہ اس لیے کی گئی ہے کہ گزشتہ دو مہینوں کے دوران مہنگائی میں تیزی سے کمی آئی ہے ایک پوزیٹیف خبر یہ بھی ہے کہ سٹریٹ بینک آف فاکستان نے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کے نئے آداد و شمار جاری کی ہیں سٹریٹ بینک کے مطابق ملکی ذر مبادلہ کے زخائر چھ ستمبر تک چودہ اشاریہ سات نو ارب ڈالر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ سٹریٹ بینک کے زخائر دو اشاریہ نو آٹھ کروڑڈالر کے اضافے سے نو اشاریہ چار ارب ڈالر جبکہ کمرشل بینک کے زخائر دو اشاریہ چھ کروڑڈالر کے اضافے سے پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر رہے ہیں اور پھر صرف یہ ہی نہیں بلکہ حکومت کے مضبط معاشی اقدامات کی وجہ سے پاکسنال سٹاک ایکسینج میں بھی ہم تیزی دیکھ رہے ہیں جہاں ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج بھی یہاں پر اضافہ ہوا ہے 89,912 پر اس وقت انڈیکس موجود ہے 365 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے سٹاک میں آج جو کم آئی 30 انڈیکس رہا ہے وہ 323 پوائنٹس کے اضافے سے 125,120 پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے مارکٹ میں 58 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے ہیں 16.3 ارب روپے میں تیہ ہوئے ہیں جبکہ مارکٹ کپیٹلائزیشن 36 ارب روپے بڑھ کر 10,506 ارب پر بند ہوئی ہے اب پاکسنال سوک ایکسینج میں بہتری کے ساتھ ساتھ انٹر بینک میں جو ڈالر کے مخابلے میں پاکستانی روپیہ ہے وہ بھی مضبوطی کی طرف جا رہا ہے اور اب اس میں بتدریج جو ایک استحقام ہے وہ ہم آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انٹر بینک میں جو گزشتہ دنوں صورتحال رہی ہے اس میں بھی اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چیزیں جاتی محسوس ہو رہی ہیں ملکی معیشت کے لیے جو سب سے اہم خبر ہے وہ آئی ایم ایف کا بیان ہے چونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو جاری بیان سامنے آیا اس کے مطابق آئی ایم ایف کی بورڈ مٹنگ 25 ستمبر کو ہوگی جس میں پاکستان کے لیے خصوص قرض پروگرام کی توسیق کیے جانے کا امکان ہے آئی ایم ایف 25 ستمبر کو پاکستان کے لیے قرض پروگرام منظور کر سکتا ہے دوسرے جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اولنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سات ارب ڈالر کے قرض پروگرام کے لیے تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں اور روامہ آئی ایم ایف ووڈ کے اجلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی آج سے پندرہ روز پہلے بھی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی جس کا براہ راست اثر عوام پر پڑا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ بھاری بجلی بلوں میں بھی کمی کے لیے آئی پی پیز کے حوالے سے اقدامات کو بھی سراہا جا رہا ہے جبکہ آئندہ ایک ڈیرمہ جب موسم تبدیل ہوگا تو اس سے بھی بجلی کی خپت کم ہونے سے عوام کو یہاں بھی اچھا خاصا ریلیف مل سکتا ہے تو یہ ایک اس وقت جو ہماری ایکانومی کا ریویو ہے اس میں معاملات خاصے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اشفاق طولہ صاحب مارے معاشیات میں ہم اس ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس پوری صورتحال پر مزید بات کریں گے اشفاق صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکانومی کے آہستہ آہستہ پوزیٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں اس میں مزید کتنا استحقام آسکتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام جو پاکستان کو مل جائے گا وہ کتنا بڑا بریدنگ سپیس ہوگا جو پیمنٹز ہمیں اگلے ایک دو سال کرنی ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے کتنی مشکلات لے کر آسکتی ہیں کیا لگ رہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو ویرے مچ دیکھیں آپ نے سارے اشاریہ جو نوائیں اپنے تجائیے میں ہمیں سن رہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام اور نو آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جس کی ہمیں نویت سنائی گئی ہے وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا صرف ایشو یہ تھا آپ کو کہ آپ کے جو فرنڈز ہیں جنہوں نے آپ کے پاس ڈپوزٹ پرکوائی ہے ان سے آپ کو رول ور لینا تھا اور وہ ایک سانیٹ کی کامہ کمیٹی میں جب ایک میٹنگ بریفنگ ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی چھبیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہمیں ٹوٹل پے کرنے ہیں اور ساڑھے سولہ ارب ڈالر ہمارے رول ور ہے تو وہ رول ور ہو گئے وہ صرف بکے ہوئے تھے دوسرا آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ دو بلین کا فننسنگ گیپ ہے بکاوز آپ کا گیپ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو کرنٹ اکاونٹ ایف ایک سکت اپنے اسٹیومنٹ کیا ہے ساڑھے تین بلین ڈالر سے اوپر 3.7 بلین ڈالر کا آپ نے کیا ہے تو اس کے لیے دو بلین ڈالر آپ کو چاہیے تھا جو میری اطلاع کے مطابق آپ نے ایک یورپین بینک سے آپ نے ارینج کیا ہے اور جو میری اطلاع ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کا میرا خیال ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی ضرورت تھی اگر ہمیں رول ور ہاں اگر ہمارے فرنڈز اگر ہمیں رول ور کر دیتے ویڈاوٹ آئی میں پروگرام تو ہمارے لیے زیادہ پہتر ہوتا اور ہم اس معیشت کو بہت تیزی سے بہت تیزی سے جسی سپیٹ سے ہم جا رہے ہیں نا اس کی ہم یہ ابھی ارثمیٹک پروگریشن ہے ہم جو میرے پروگریشن سے ہم جا کے کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے ہم نے آئی ایم ایس کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہمارے جو چانتے ہیں ایمپرویمنٹ ان اکانومی کے میرا خیال ہے کم دریج کم ہوتے جائیں گے بنسبت اس کے آج دیکھیں آج آپ کا جو سب کچھ اشاری ہے آ رہے ہیں وہ اس کی آ رہے ہیں آپ کی کموڈیٹی پرائز کافی نیچے ہیں اور آپ کی فوڈ کے انفلیشن نیچے آ رہے ہیں آپ کے فیول انفلیشن نیچے آ رہے ہیں تو آپ اگر دیکھیں ابھی اگر آپ کو مجید اس میں بہتری لانی ہے تو آپ کو روپی کو اپنے ریل ویلیو پر ایجیسٹ کرنا پڑے گا جو دو سو پہتی سے آپ دو سو اکسی پہ آرٹیفیشل ہائی رکھیں لوگ ہم نے یہ تو سنا تھا آرٹیفیشن لو رکھیں اب آرٹیفیشن ہائی رکھیں نو پرسنٹ کا انفلیشن اس پہ رکھیں اور میرے حساب سے ہمارے پاس اسپیس تھی ساڑھے پانچ سے پونے چھ فیصد آپ کا پالیسی ریٹ گرانے کی اور ہم نے تو یہ اس پہ پورا ہینڈ آؤٹ بھی دیا تھا لوگوں کو بریفنگ بھی دی تھی اور اس کے باوجود میرا خیال ہے دو پرسنٹ کم کر کے میرا خیال ہے بہت ہم نے کمی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے پاکیتان کی بریشت صدرے گی بڑ جب تک آپ کا انٹرس ریٹ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئے گا جب تک گروت نہیں آئے گی دیکھیں پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ انٹرس ریٹ کم ہوگا تو انفلیشن کم ہوگا تو پھر یہ گروت ہماری ہو جائے گی تو ایمپورٹ کا بل بڑ جائے گا کل سنگل ڈیجٹ ہوگا تو ہماری گروت ہور بڑے گی اور یہی ایک فرق ہے ہماری اکانومی اور ویسٹر اکانومی تو اشفادم جو اکانومی کی جو تینک ہے پھر وہ اس بارے میں کیوں کوئی پریکٹیکلی اس کو نہیں اپلائے کر رہا کہ اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں لے کر جائیں گے تو ایکنومک ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں جنریٹ ہو سکے گی بزنس ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ ہو سکے گی تو گروت کیسے ہوگی پھر تو یہ چار پانچ فیصد کا اس وقت یہ ایک ایسا مارجن تھا جو کہ موجود بھی تھا اس کی گنجائج بھی تھی پھر بھی یہ ریلیف روک لیا گیا ہے دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بیچاری ڈیفینڈ کر کر کے سک جاتے ہیں آئی ایم ایف کے جو کنڈیشن دو ہوتی ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہمارا تو کام یہی ہے کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ آپ کے بیو کر کے آپ کو انیلیٹس کر کے دے جانا اور قوم کو یہ بتانا کہ کیا چیز آپ کے بہتر ہے ہماری قوم کو بھی یہ سوچنا ہو پڑے گا اگر کل کو یہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو آپ مایوسی کے عالم میں سارے سب کچھ چیزے اپنی چھوڑ چھاڑکے میں یہ لگ جاتے گے تو اب ان کو اپنی گھرٹن بھی بچانی ہے تو اس لیے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اچھا اگر کوئی بھی آئی ایم ایف کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو یہ قوم اس کو معاف نہیں کرتی اس کے وہ پرسونل نون گرٹا ہو جاتے اب میں مثال دے سکتا ہوں محمد عساق دار کی میں مثال دے سکتا ہوں حسد عمر کی اور بھی دوسرے لوگوں کی کہ جنہوں نے جب بھی آئی ایم ایف کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ان کا انجام کیا ہوا ایک تو پورا میڈیا اس کے اوپر ان کے خلاف ایک پورے سراپا اعتجاج ہو جاتا ہے دوسرا یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کسی رکعت کا خواب ہے کہ ہم وہ بات کریں جو اس قوم کے بھلے کی تو اچھاق صاحب اس کا مطلب یہ جو محدود ریلیف ابھی دیا گیا دو فیصد کا اس سے ہم محدود ہی فائدہ اٹھا سکیں گے جو بزنس ایکٹریویٹی وہ بھی لیمیٹڈ ہو جائے گی آپ مجھے ایک بات بتا دیں سترہ فیصد کے انٹرس ٹیٹ پہ سترہ اور اگر دو پلس میں کر دوں کائبور کا انیس فیصد پہ کون سی ایسی بزنس ہے جو چلے گی مجھے بتا دیا دیکھیں آپ پہلے ایک چیز کو دیکھیں انیس فیصد کا مطلب ہے اگر میرا اگر کوئی میں میں ایک سروے کی بات بتا رہا ہوں 3 to 4% of your production cost آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو جب تک آپ کا آپ کا non core inflation ختم نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو ابھی آپ بچ گئے ہیں آپ کی جو ہے نا پٹرول کی جو کنزمچن ہے وہ ایک تو کونٹریٹی کام ہو رہی ہے دوسری انٹرنیشنل پرائز کام اگر آپ دس روپے پٹرولیوم لیوی لگائیں گے ابھی تو آپ کا دو سے دائی پٹرشن پھر بڑھ جائے گا اگر فیول ایڈجسمنٹ کیا جیس کی مد میں چیزیں کم ہوتی اور کارٹری ایڈجسمنٹ کیا جیس بڑھتے ہیں تیریف الیکشن الیکٹرسٹی کے اور باقی چیزوں کے رل انٹی کے تو وہاں آپ کو انفلیشن کم ہو جاتا ہے فورڈ اس وقت انہیں بندنس ہے آپ دیکھیں پام آئل نیچے آرہا ہے آپ دیکھیں ویٹ نیچے آرہی ہے آپ کی ویٹ کی سیل سفیشنٹ آپ کی کارٹن کی امپورٹ کم ہو گئی ہے آپ نے ایم ایف نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ تین بلین کا کریں کرنٹ اکاونڈ ڈےفت 3.707 بلین کا آپ اس کو روک کے بیٹے ہیں تو آپ کی جو ایک کنٹٹ کھیک ہو رہی ہے وہ آپ کی ہومگرون ریسٹی سے ہو رہی ہے آپ نے امپورٹ کو جو روکا ہوا ہے جس کی ویسے آپ کی کرنٹی سٹیبل ہے آج آپ اگر آپ امپورٹ کھول دیں گے تو یہ ساڑھے تین سو کار ڈالر ہو جائے گا تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہی اور یہ صحیح پولیشی ہے صحیح احمل در آمد ہو رہا ہے خدا رہا یہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ کو کیا تین بلین ڈالر ملیں گے ہاں اگر رول آئی ایم ایف کے بغیر ہو جاتا تو میں یہ میری آجد رائے میں ہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے تو اس وقت ہم نے اپنی امپورٹس کو روکا ہوا ہے وہاں پر جن ٹیکس ریفارمز کا بھی اکثر آپ ذکر کرتے ہیں تو ان ریفارمز کو بھی ابھی مکمل طور پر کیا روک دیا گیا ہے وہ بھی بڑی ضرورت تھی کہ کم از کم وہ اس نیٹ میں تو اضافہ کیا جاتا تاکہ یہ آگے کے لیے ریوینیو تو ہم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے نہیں وہ تو ہمارے ہوننیبل پانیس انسٹر و چیرمن اپی آر تھا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تاجے دو سے سکیم چلے گی تو مجھے نظر نہیں آرہا اللہ کریں ان کی بات میں وزن ہو اللہ ان کی بات سن لے اور یہ چل پڑے مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پر جس طبقے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اتنا لٹریک طبقہ نہیں ہے تو ان کے لیے آپ کو جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور ہم نے یہی رکھا تھا کہ کوئی ایسی چیز آپ نہ رکھیں اس سکیم میں کہ جہاں پر ان کو جا کے کوئی انٹریکشن کرنا پڑے تو یہ چلتا نہیں بٹ اب چلیں وہ آج کل دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو ان کو بہتر پتا ہوگا بٹ میرے ساتھ سے پیپارمزنٹ ریپورٹ ریپورٹ ابھی بھی تیار پڑی نہیں میدان بھی ہے گوڑا بھی ہے دو تین دن پہلے میری چیئرمن صاحب سے ملاقات بھی بھی میمبر پولیسی سے بھی ملاقات بھی اور وہ اپریشیئیٹ کیجئے یہ ریپورٹ بہت اچھی ہے بٹ چلیں دیکھتے ہیں اب لیکن اشفاق صاحب چلیں وہ ریپورٹ تو کاغذوں کے تک جو بھی ہو لیکن آن گراؤنڈ جو سیچوشن ہے وہاں تو کوئی تبدیلی یا پیش رفت نہیں ہے اصل میں اس ریپورٹ میں اور دوسری ریپورٹوں میں فرق یہی ہے کہ جو دوسری ریپورٹ وہ آئیں گے نا انٹو انڈ ڈیجیٹائزیشن یا ورلڈ بینک کی ہوگی یا کوئی اور بلگیٹ ملینڈا فاؤنڈیشن کی جو سپانسرڈ ہے وہ ہوگی آپ وہ اس میں مظہری باتیں وہ انٹرنیشنل تیاد ایسپوڈر زیادہ ہوں گے بات ہماری گراؤنڈ ڈیلیٹیز کا کم سے کم اس میں ہوگا جیسے آپ نے سٹیون ڈرکن دیکھ لیا تھا کیا آجڑو تو میں آپ کو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہی کریں آپ کہ وہ ریپورٹ میں ایک سو سے زیادہ پروفیشنلز کا انپوٹ ہے سارے اداروں کا انپوٹ ہے اس ریپورٹ کو یہ تو انٹیرے میں اگر فائنل آتی تو اس کی ٹین ٹائم زیادہ ایمپورٹن اور ریپورٹ ہو جائے بات آپ دیکھیں ہمارے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سو سے زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے جانے بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک دیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بجری جب مہنگی سے مہنگی ہوتی جاری ہے تو ایسے موقع پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور سارفین کے فائدے کے لیے ایک بڑی آفر اور ایک بڑا پوزٹیف اقدام ایشیا پاک انویسمنٹ گروپ کی جانب سے اٹھایا گیا اور سی ایو شہریار چشتی نے آفر کی کہ ہم حکومت کے ساتھ اپنے معایدے کو نہ صرف ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جو ڈالرز میں جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی روپے میں کنورٹ کرنے کے لیے اور جو گیس اس وقت دریافت ہو چکی ہے اس کو اگر استعمال کیا جا سکے تو اب اس پر ظاہر حکومت کو بہت تیزی کے ساتھ عمل درامت کرنے کی ضرورت بھی ہے مختلف سیکٹر سے بھی اس فیصلے کی اور اس سوفر کی پذیرائی ہو رہی ہے اس اعلان پر بہت ہی نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب گورنمنٹ بھی اس کو تیزی کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھا اس پر مزید گفتو کریں گے احمد عظیم علوی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہے احمد صاحب بہت شکریہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا آپ کم از کم یہ ایک آئی پی پی نے انیشیٹیو لیا اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اپنے منافع میں کمی کے لیے انہوں نے آفر کی ڈالر سے وہ روپی میں کنورٹ کرنے کو اپنے اگرمنٹ کو تیار ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے کتنا ریلیف عوام تک پہنچ سکتا ہے بجلی کتنی سے آنے والے دنوں میں سستی ہو سکتی ہے بہت ایسا اکدام ہے یہ ڈیبرٹی گروپ کا اور میں امران صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ملک قوم کی خاطر اپنے پروفٹس کو کم کرنے کے اعلان کیا ہے اور میں پیسٹ کرتا ہوں باقی جو بھی لوکل آئی پی پیز ہیں وہ بھی آگے پڑھیں اور عوام کی دعائیں دیں اور پاکستان کی استحقام کی طرف قدم اٹھائیں اور سال دو سال انشاءاللہ اگر کوئی اپنے پروفٹ مارجنز کو ریڈیوز کر دیتے ہیں سال دو سال میں کوئی فرح نہیں پڑتا انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو اسے استحقام ملے گا اور دعائیں ان لوگوں کو ملیں گی اور صاحبہ رجیسے میں دلی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا گوں اس گروپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ترقی دے ان کو جس کو کہتے ہیں یہ کوئی اور بھلے بھولیں کیونکہ اس پر کوئی شک نہیں کہ یہاں پاکستان کے جو تو عوام ہیں وہ اس پر بجلی گریڈوں سے بہت متاثر ہیں تنگ ہیں جتنا سیلری پیکج ہے آم آن ایوریج آم عوام کا اس کا ففٹی سکسٹی پرشنٹ صرف بجلی کے بلوں پر نکل جاتا ہے باقی اور بھی ضروریات ہیں اسی طرح آپ انڈسٹری کو لے لیں ہم اس ریجن میں سب سے مہنگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی بہت متاثر ہے بجلی کا استعمال ہر ہر گھر میں ہے ہر انڈسٹری میں ہر دکان میں ہے تو اس سے سب ہی متاثر ہیں یہ بہت ایسا نکلام ہے اور باقی آئی پی پیز کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے اور ایم اصاب ظاہر ہے کہ سستے ذرائع سے سکھ بجلی بنانے کی بڑی اہمیت ہے اور لیبرٹی پاور کی یہ بڑی ریسرچ ہے کہ انہیں علم ہے کہ ان کے اپنے پاور پلانٹ کے آس پاس کہاں کہاں ایسے زخائر موجود ہیں گیس کے جس کو استعمال کر کے وہ سستی بجلی بنا سکتے ہیں تو اب اس سلسلے میں حکومت کی سپورٹ یا منظوری یہ تو بہت تیزی کے ساتھ یہ اقدامات ہونے چاہیے ہیں اس پر حکومت کو بڑی سنجیدگی دکھانی چاہیے اور یہ دنوں میں یہ معاملہ حل ہونا چاہیے تاکہ یہ سستی بجلی کی پیداوار بھی شروع ہو لوگوں تو فائدہ اس کا پہنچنا بھی شروع ہو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ اس پہ مجھے نہیں سمجھ مہارا بڑے عرصے سے اعلانات ہو رہے ہیں اقبار میں بھی آ رہے ہیں حکومتی جو افدارے ہیں حکومت میں جو لوگ ہیں بشمول پرائم منسٹر صاحب کے وہ بھی اس بارے میں پورا ذکر کرتے ہیں کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن عملی طور پہ ہمیں ابھی کوئی اس پہ اقزام نظر نہیں آ رہا ہم تک ابھی تک اس کا ریلیو نہیں پہنچا اس میں بہت سارے دیکھیں ایک چیز یہ ضرور جو یہاں پاور ڈیویجن ہے حکومت کے ادارے ہیں وہ ضرور یہ چیز جانتے ہوں گے کسیم کپیسٹیٹی پیمنٹس نہیں ہیں جو ہمیں مال رہی ہیں اس سسلے میں ہمیں جو لائن لوسز ہیں اور جو چوری ہے ڈسکوز میں اس پہ بھی ہمیں بہت توجہ دینی ہوگی تاکہ یہ ادارہ ملک کے لیے پروفٹیبل ہو جائیں نہ کہ اس میں اتنا نقصان ہو اور عوام اس میں اتنا متاثر ہو اور اب جو ایم ایم صاحب آپ کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں اگر اس کو تھوڑا سا آپ اس کے مطابق اگر بتائیں کہ یہ جو گیس جو آویلیبل ہے پاور پلانٹس کے بہت ہی قریب اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوجسٹکس کے بھی خرچے کم ہوتے ہیں پھر اس پہ حکومت پر بھی کوئی بوجھ نہیں پڑے گا چونکہ پوری فانینسنگ وہ پاور پلانٹس خود ہی کریں گے اپنی تو اس سے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا حکومت کو بھی ایک عام صارف کو بھی جو ایکچول کاؤسٹ ہے اس میں کتنی کمی لائی جا سکتی ہے پر یونٹ کے حساب سے بالکل اب آپ دیکھیں جیسے اب یہ پرٹیکولر یہ جو پاور جنیشن یونٹ ہے 235 مگا وارڈ کا یہ آگے انہوں کا پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ تھر کا کوئل استعمال کریں گے ایمپورٹڈ کوئلے کی جگہ پہ یہ گیس کی جگہ پہ بھی کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اپنی پاور جنیشن میں استعمال کر کے اس کو اپنی جنیشن کی پاسٹ کو کم کیا جا سکے اور اس کو عوام تک ٹرانسفر کیا جا سکے سارے انگلیس کا ہے نا لوگ صرف نیت کریں کہ ٹھیکے بھی دو سال تین سال ہم اس کو دیں گے جوہرمیٹ کے ساتھ مہائدے کریں اور میری جوڑ کے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ مہائدے عوام کے لیے دستیاب ہوں نیٹ پہ تاکہ اور جوڑ سٹیک ہولڈرز ہیں ہر چیمبر کو ہر فیڈریشن کو جو جتے کرا پاکستان میں چیمبر ہے ان میں جو جو ایکسپورٹس ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے جو پرائیویٹ اطارے ہیں ان میں جو ایکسپورٹس ہم کو آن بورڈ لیا جائے اور اس کو قوم کے فائدے کے لیے کیا جائے فیڈریشن کو چیمبر آف پاکستان کو آن بورڈ لیں سارے داروں کو آن بورڈ لیں بزنس کمیورٹی آن بورڈ ہوگی ریزیڈنشل آن بورڈ ہوگی اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ہمارے پاس تین چار چیزیں ہمارے اگیزٹ گئیں ہمارے پاس ڈالر اور روپی کا جو ڈیفرنس آیا ڈیفریشن جو ہوئی ڈالر روپی میں اس سے ہمیں فرخ آیا اس کے بجائے ہمارے لائن کے لاؤسز ہمارے بہت بڑھ گئے ہماری ٹرانسویشن پاس پڑھ گئی ہمارے ڈسٹیبوشن کیوں ڈسکوز ہیں ان میں اتنی چوریاں ہیں ان میں افیشنسی نہیں ہے ان وہ ریکووری نہیں کر پا رہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں میں ایک سار بیٹھ کے ڈیل کرنی ہوگی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے پرگرام میں کہا تھا کہ ڈسکوز کو ہمیں پرائیوٹائز کرنا ہوگا ہم ون پی ون ڈسکوز کو جو لاؤسز میں جا رہے ہیں کو پرائیوٹائز کریں اور کوئی پولٹیکل سسٹم سے باہر نکالیں یہ نہ ہوگی وہ ریکووری کرنے جائے اور کوئی کسی بھی پولٹیکل سورس کی وجہ سے وہاں ریکووری نہ کر پائیں ہمارے ہم مین یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ضاہر بات ہے جو آپ بھی اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں ادارہ پر بزنس کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بیجتے ہیں اپنے مال جو پیسے دیں تو یہ بالکل میں اس میں جو بھی ڈسٹریبیوشن کمٹی ہیں وہ جب اپنا بجلی بیچ رہے ہوں کو اس کے پیسے ملنے چاہیے ہم ایک نیشنل کرائیم سمجھیں سویشلی انرجی دیفت کو جبکہ ملک اس سے اتنا متاثر ہو رہا ہے ساتھا جو دو تین دیم ان کے بن رہے تھا انہوں نے دیموں کی کنسٹرکشن پر کیا ان کا سپیڈ ہے کب یہ دیم ہو جائیں گے مدیعظم پاکستان کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے بہت بہت شکریہ احمد عظیم علوی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تو بزنس کمیونٹیز کو بڑے سے وارن ویلکم کر رہی ہے عتیق میر صاحب جو چیئرمن ہے آل کراچی ٹریڈرز یونین کے وہ شریعہ چشتی صاحب کی اس آفر پر کیا کہتے ہیں یہ سنیے گے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بلاخر آئی پی پیز کی ایک بڑی کمپنی پاک ایشیا انویسمنٹ نے رضاکارانہ طور پر پاکستان حکومت کو پیشکش کر دی ہے کہ وہ بیچلی کی قیمتوں میں نظر سانی کے لیے تیار ہے یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے یہ جو چاروں طرف ایک شور برپا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا سکینڈل ہے اسے بے نقاب ہونا چاہیے آخر ایک کمپنی کے اس طرح سے سامنے آنے سے دیگر کمپنیز کو بھی یقینی طور پر اس کی ترغیب ملے گی اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ارپوں ڈالر بلا سبب اس غریب قوم کے بینوں نے ملک منتقل ہو گئے اور یہ جو پیمنٹ آئی پی پیز کی کمپنیز کو کی گئی وہ اب اس کمپنی نے روپے میں کنورٹ کرنے کی بھی پیش کشکی ہے اب کیپسٹی چارجیز کے نام سے جو اس ملک کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے غریب قوم کا خون چوسا جا رہا ہے اب اس کی سکینڈل کو بند ہونا چاہیے یہ بدنوانی اب رک جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بجلی کے ہاتھوں جس طرح سندو تجارت برباد ہے جس طرح لوگ پریشان ہیں تو اس اقدام کے بعد دیگر کمپنی کا سامنے آ جانا یہ ایک بہت پڑی انقلابی پیش رفت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپنی کے سی او شہریار چشتی صاحب نے جو اعلانات کی ہیں تاغیر برادری اس کا خیر بکتب کرتا ہے بجلی سستی ہوگی تو یقینی طور پر کسانوں کو بھی بھرپور فائدہ ہوگا میاں عمیر مسعود پریزیڈنڈ نے کسان اتحاد کے وہ اس بارے میں اس کو کس طرح سے خوشاہد قرار دے رہے ہیں یہ بھی سنیے رمان الرحیم گزشتہ دنوں چار سپٹمبر کو کسان اتحاد نے لاہور میں ایک بہت بڑا احتجاج کیا اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا آئی پی پیز کے خلاف اور اب ایک بہت خوش آئند اور بہت اچھی خبر آئی ہے کہ شہریار چشتی صاحب نے جن کا جو ایک سٹیک اولڈر ہے اس کے آئی پی پیز کے انہوں نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کیا ہے اور میں آپ کو جناب سلیوٹ پیش کرتا ہوں شہریار چشتی صاحب کہ آپ نے اس قوم کا درد محسوس کیا اور ہمیں آج یہ پتا چلا کہ آپ ہمارا حصہ ہیں اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے وہ یقینا ہمارا حصہ نہیں ہے وہ کسی اور ملک کے ہے کہیں اور کسی اور ملک کی نیشنیلٹی ہے وہ پاکستانی نہ ہے نہ پاکستان کا درد ہے ان کے پاس نہ ہی وہ ہمارا حصہ ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہر طبقہ فکر سے اس وقت شہریار چشتی کی اس آفر کی پذیرائی ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب کوئی مضبط اور پوزیٹیف جواب لے کر سامنے آتی ہے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ ہماری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے